ویلکم ٹو ہیل سیزیو ڈیسی کیشن جس کو اردو زبان میں خوش کرنا یا پھر صاف کرنا کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس طریقہ کار میں ہم کیسے عدویات کو خوش کر سکتے ہیں کون سا سمان استعمال ہوتا ہے اور کون سی عدویات کو اس طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے اور اس کی عدویات کے شعبے میں کیا اہمیت ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم اسی لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں What is ڈیسی کیشن اور ڈیفینیشن آف ڈیسی کیشن ڈیسی کیشن کیا ہے یا پھر ڈیسی کیشن کی تعریف کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائی It is drying procedure which is widely used in pharmacy to remove the admixed water from the product ڈیسی کیشن ایک ایسی طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جس میں ہم چیزوں کو خوش کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ عدویات کی شعبے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس طریقہ کار میں ہم کسی بھی پرڈکٹ میں مجود جو نمی ہوتی ہے جو پانی کے کترے ہوتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں یعنی کہ خوش کرنے کے عمل کو ڈیسی کیشن کہا جاتا ہے The term ڈیسی کیٹیڈ is applied to those substances اور پرڈکٹ that have undergone the ڈیسی کیشن پروسیجر لفظ ڈیسی کیٹیڈ کیا ہے ڈیسی کیشن ایک طریقہ کار ہے ایک پروسیجر ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو خوش کرتے ہیں تو پھر یہ جو ڈیسی کیٹیڈ کا لفظ ہے یہ اصل میں ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ڈیسی کیٹیڈ طریقہ کار کے اندر ہم جب کسی بھی سفتاز یا کسی پرڈکٹ کو جو کہ خوش کرنا چاہتے ہیں اس پرڈکٹ کو ہم ڈیسی کیٹیڈ کا نام دیتے ہیں جیسا کی مثال کے طور پر ہم نمک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نمک ایک ڈیسی کیٹیڈ ہے اور نمک کو جس طریقہ کار سے خوش کیا جائے گا اس کو ہم ڈیسی کیٹیشن کا نام دیتے ہیں ایسی چیزیں جن میں سے آپ پانی یا پھر نمی کو دور کر دیتے ہیں اور مکمل طور پر جب آپ ان کو خوش کر دیتے ہیں تو اس عمر کو ڈیسی کیٹیشن کہا جاتا ہے آپ اس ڈیسی کیٹیشن کو دوسرا نام ڈیسی کیٹیشن کو دوسرا نام ڈیسی کیٹیشن یعنی کہ خوش کیلوں کا نام بھی دے سکتے ہیں اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے کہ ڈیسی کیٹیشن کیا ہے تو ایک بار پھر سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیسی کیٹیشن اثر میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کو عدویات کی شعبے میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور عدویات کی شعبے میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس طریقہ کار میں ہم عدویات کے اندر استعمال ہونے والے کیمیٹلز استعمال ہونے والے اجزاء کو خوش کرتے ہیں اور اس خوش کی یعنی کہ ڈرائی کرنے کے طریقہ کار کو ہم ڈیسی کیٹیشن کا نام دیتے ہیں میکنیزم آف ڈیسی کیٹیشن ڈیسی کیٹیشن کی عمل کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں ان ڈیسی کیٹیشن دیسیکنٹ سیلیکا جیل is used to remove the extra or admixed water from the substance or product and term dry is usually used for those products that do not have the noticeable quantity of the moisture ڈیسیکیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم کسی بھی سبسانس یا پھر پورڈکٹ میں سے اضافی پانی یا پھر اس میں جو نمی ہوتی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس عمل کو خوش کرنے کے لیے جس کیمیکل کا سہارا لیا جاتا ہے اس کیمیکل کا نام ہے سیلیکا جل اور اس کو ڈیسیکیشن کے طریقہ کار میں ڈیسیکنٹ کا نام دیا جاتا ہے اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ڈیسیکیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم چیزوں کو خوش کرتے ہیں اور خوش کرنے کے لیے ہم جس کیمیکل کا استعمار کرتے ہیں اس کو سیلیکا جل کہا جاتا ہے اور اس سیلیکا جل کو آپ یہاں فلائیڈ میں واضح طور پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلیکا جل جو کیمیکل ہے اس کو ایک اچھے سے پیکٹ کے اندر محفوظ کر کے پورڈکٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جو چیزیں خوش کر جاتی ہیں یعنی کہ جن چیزوں میں سے نمی بلکل ختم ہو جاتی ہے ان کو ہم پھر بعد میں ڈرائی پورڈکٹ کا نام دیتے ہیں ڈیسیکیٹر یہ ایک ایسا برطن ایک ایسا سمان ہے جس کو چیزوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈیسیکیشن کے عمل کو کرنے کے لیے ہم جس سمان یا پھر جس اپریٹس کا استعمال کرتے ہیں اس کو ڈیسیکیٹر کہا جاتا ہے مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں اڈیسیکیٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم چیزوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک برطن کا نام ہے کیونکہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ برطن بھاری گلاس کا بنا ہوتا ہے یا پھر یہ پلاستک کا بنا ہوتا ہے یعنی کہ یا تو یہ شیشہ پلاستک کا بنا ہوا ہے یا پھر یہ موٹے شیشے کا بنا ہوا ہے اور اس کو کیمیکل کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کیمیسٹی کے تجربات کرنے میں بہت زیادہ رول ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس برطن کے اندر ہم ایسی چیزوں کو خوش کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کم تعداد کے اندر ہوتی ہیں یعنی کہ جن کی قوانٹی بہت کم ہوتی ہیں تھوڑی سی قوانٹی ہوتی ہیں ان کو ہم با آسانی اس ڈیسیکیٹر کے اندر خوش کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیسیکیٹر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں یا کیسے ان کی اندر چیزوں کو خوش کیا جاتا ہے تو اس طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ساتھ والی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر ڈیسیکیٹر دکھایا گیا ہے یہ ڈیسیکیٹر بلکل ایک پاڈ کی شکل ہے یعنی کہ پیالہ نمہ اس کی شکل ہوتی ہے اس پیالہ نمہ شکل کی اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے جو کہ آپ کو اوپر واضح طور پر دکھایا گیا ہے اس ڈھکن کو ہم بہ آسانی کھوڑ سکتے ہیں نیچے جو پیالہ آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پر واضح طور پر ایک سفید رنگ کی پلیٹ نظر آ رہی ہوگی یہ پلیٹ کے اندر سراخ ہے اور یہ اس ڈیسیکیٹر کے بلکل درمیان میں واقع ہوتی ہے اس پلیٹ کی اوپر جو چیز رکھی جائے گی وہ پرڈکٹ یافر سبسانس ہے جس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو واضح طور پر سیلے رنگ کے تیر کے ساتھ یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ یہ پرڈکٹ رکھی ہوئی ہے اب اس سفید رنگ کی پلیٹ کے بلکل نیچے جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے جس کو سرخ رنگ کے تیر کے ساتھ نمائع کیا گیا ہے یہ سیلیکا جیل ہے یہ سیلیکا جیل کیا کام کرے گی یہ سیلیکا جیل اس پرڈکٹ کو خوش کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی سب سے پہلے آپ نے سیلیکا جیل کو ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ سفید رنگ کی پلاستر کی پلیٹ یا پھر پلاستر کی یہ پلیٹ رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے پرڈکٹ کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے ڈککن سے اس کو بند کر دینا ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے دیکھیں گے کہ آپ کی یہ سیلیکا جیل جو ہے وہ اس کے اندر سے موجود نمی کو خوش کرنا شروع کر دے گی اور وہ نمی اس سیلیکا جیل کے اندر آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائے گی اور کچھ عرصے کے بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ کی یہ پرڈکٹ بہ آسانی خوش کر جائے گی اب میرے خیال میں آپ کو یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ڈیسیکیٹر کے اندر ہم کس طرح اور کتنی آسانی کے ساتھ چیزوں کو خوش کر سکتے ہیں ایک اور تصویر کی مدد سے ڈیسیکیٹر کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کا سٹکچر کیا ہوتا ہے اس کے کتنے پارس ہوتے ہیں اور اس میں کیسے چیزوں کو خوش کیا جاتا ہے یہ ڈیسیکیٹر یا تو موٹے شیشے کے یا پھر موٹے پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر ان کے سٹکچر کی بات کریں تو سب سے اوپر جو چیز آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے وہ اس کا ڈھکن ہے یعنی کہ ڈیسیکیٹر کے دو حصے ہوتے ہیں نیچے والا حصہ پیالا نما برطن ہوتا ہے اور اس کی اوپر اس کا ڈھکن ہوتا ہے ڈھکن کو ہم کبر بولتے ہیں اور نیچے والے پیالا نما برطن کو ہم گریز گرانڈ گلاس ہیل کا نام دیتے ہیں ساری کہانی اس نیچے والے پیالے کی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیسے چیزوں کو خوش کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس نیچے پیالا نما شکل کو دیکھیں تو آپ کو سب سے نیچے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے ڈیسیکیٹر جو کہ آپ کو تیر کے نشان کے ساتھ واضح طور پر دکھایا گیا ہے ڈیسیکیٹر ایک ایسے کیمیگل کو کہا جاتا ہے جس کو ہم چیزوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر سیلیکا جیل وغیرہ جیسے ہی آپ نے اس پیالے کے اندر سیلیکا جیل ڈال دینی ہے اس کے بعد جو چیز آپ نے اس کی اوپر رکھنی ہے وہ ہے وائر پلیٹ یہ وائر پلیٹ یا تو لوہے کی بھی ہو سکتی ہے سیل کی بھی ہو سکتی ہے تامبے کی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پلاستک کی بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر یہ پلاستک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی سراخ ہوتی ہیں اس کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ ہے کروسیبل ہولڈر یعنی کہ ایک ایسا سینڈ جس کے اندر ہم اپنی پرڈکٹ کو رکھتے ہیں اب آپ نے اس کے اندر پرڈکٹ کو ڈال دینا ہے اور اوپر سے ڈکن کو بند کر دینا ہے اور کچھ وقت کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد یہ ڈیسی کینٹ آپ کی اس پرڈکٹ کو اچھے سے خوش کر دے گا اور بہت سانی آپ اس پرڈکٹ کو پھر یہاں سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں ڈیسی کینٹ اس لیکچر میں ہم بار بار ڈیسی کینٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس سلائیڈ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسی کینٹ کیا ہوتا ہے ڈیسی کینٹ اصل میں ایک ایسے کیمیکل کو کہا جاتا ہے جس کو ہم چیزوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کیمیکل کو ڈیسی کینٹ کہا جاتا ہے اس ڈیسی کینٹ کو آپ ڈی ہائی ریٹنگ ایجنٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ چیزوں کو خوش کرنے والا اجزاء ایسی چیز جو کہ ہم چیزوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ڈیسی کینٹ یا پھر ڈی ہائی ریٹنگ ایجنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور ڈیسی کینٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں اس میں شامل ہیں پہلے نمبر پر فاسفورس پینٹو اکسائیڈ دوسرے نمبر پر سیلیکا جیل تیسرے نمبر پر ایکسیکیٹڈ کیلشم کلورائیڈ چوتھے نمبر پر کنسنٹریٹڈ سنفیورک ایسیڈ اور پانچویں نمبر پر سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ وغیرہ اپلیگیشنز آف ڈیسی کیشن ڈیسی کیشن ایک ایسے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو خوش کرنے کا عمل کرتے ہیں اب اس ڈیسی کیشن کی عدویات کے شعبے میں کیا اہمیت ہے اور ہماری کیا ضرورت ہے اور ہم اس کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں یہ ساری ٹیٹیل ہم اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کریں گے تو پہلے نمبر پر ہے ڈیسی کیشن کی طریقہ کار کے اندر ہم عدویات کے اندر استعمال ہونے والے تمام تر انگریڈینٹس کو بہ آسانی اور دیر پا تک محفوظ رکھ سکتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ڈیسی کیشن ایز ای فیمس پروسس آف ڈرائنگ چیزوں کو خوش کرنے کا سب سے مشہور طریقہ کار ڈیسی کیشن ہے دوسرے نمبر پر ہے تمام وہ عدویات جن کے اندر نمی موجود ہوتی ہیں یا پھر وہ محور سے نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ایسی چیزوں کو خوش کرنے کے لیے جس طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈیسی کیشن کہتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ایسی ادویات جن کے اندر نمی کے جانے اور وہ نمی کو جذب کرنے کی خطرات رکھتی ہوں تو ایسی چیزوں کے اندر آپ سیرکا جیل یا پھر ایلومینا کو استعمال کر سکتی ہیں یعنی کہ ایسی ادویات جن کو ہم بوتلز کے اندر پیک کرتے ہیں لیکن ان کے اندر پانی کی نمی یا پھر ان کے اندر کسی بھی طرح کی نمی کو جذب کرنے کے خطرات اگر آپ کو لگتے ہوں تو ان ڈیبیوں کے اندر آپ سیرکا جیل یا ایلومینا کے پیکٹس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ادویات محول سے نمی کو جذب نہ کریں پانچویں نمبر پر ہے ایڈ ان پریزرویشن چیزوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار ویجیٹیبل این اینیمل ڈرگز سون انڈرگوڈ ڈی کمپوزیشن بائی دا بیکٹیریا این پنجائے جیو ٹو دا پریزنس آف دا موائسٹر دیسیکیشن پروسس ریموو موائسٹر پرام ڈرگز ایڈ پریزرڈ سیم فار لانگر پیریڈ آف ٹائم ایسی ادویات جو کہ پودوں سبزیوں یا پھر جانوروں سے بنائی جاتی ہیں تو ایسی ادویات کی اندر مایکرو آرگنیزم یعنی بیکٹیریا اور فنگس لگنے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نمی موجود ہوتی ہیں اور نمی کی وجہ سے ان کے اندر فنگس لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں یا ایسی ادویات کو خوش کرنے کے لیے دیسیکیشن کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تاکہ ادویات دیر پا لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکیں اس کے بعد سکس نمبر پر ہے ریڈیوز بلک بیٹ زیادہ وزن والی چیزوں کو خوش کر کے کم وزن کی اندر رکھنا ایسی چیزیں جو کہ مہور سی نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اگر آپ ان کو خوش کر دیں تو اس طرح سے ان کا وزن کم ہو جائے گا اور ایسی صورت میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کرنے میں بھی آسانی ہو گی جیسا کہ مسار کے طور پر نمک کی بات کرتی ہیں نمک اگر جس برطن میں رکھا جائے اور وہ برطن کھولا رہ جائے اور محول میں نمی ہو تو ایسی صورت میں یہ نمک محول سے نمی کو جذب کر لے گا اور جب آپ اس کا وزن کریں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ آئے گا لیکن اگر آپ اس نمک کو خوش کر لیں تو اس کا وزن کم ہو جائے گا تو اب آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے کہ ڈیسیکیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم چیزوں کو خوش کر سکتے ہیں اور اس طرح سے چیزوں کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور بہ آسانی ہم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں نمبر سیون انکریز دا سٹیبلٹی آف ڈلگز عدویات کو دیر پا تک محفوظ رکھنا اور ان کی شکل و صورت کو برقرار رکھنا سٹیبلٹی آف ڈلگز اس انکریز بائی ڈیسیکیشن ڈیسیکیشن کی طریقہ کار سے ہم اپنی عدویات کو دیر تک محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کو دیر تک ان کی شکل کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں نمبر ایڈ تو فیسیلیٹیڈ کیومنیشن عدویات کو کرخت بنانا ان کو پاورڈر کی شکل میں تبدیل کرنا ڈیسیکیشن پروسس میکس دا ڈلگ لیس الاسٹک اور مور بریٹر بریٹر ڈلگز آر ٹیٹ ریٹیڈ مور ایسیلی ایس کمپیرڈ ٹو الاسٹک لگز ڈیسیکیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم اپنی عدویات کو خوش کرتے ہیں اور اس کے اندر جب ہم عدویات کو خوش کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اندر موجود الاسٹی سیڈی یعنی کی جو لچک ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے عدویات کے اندر سرخت پن آ جاتا ہے اور اس طرح سے بہ آسانی ہم اپنی ان عدویات کو کیچوریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ باریک باریک ٹکروں کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی ان کو پارڈر کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے نمبر نائن انکریز شیل ف لائف آف دا کروڈ رگ عدویات کی ہاف لائف کو ان کی زندگی کو بڑھا دینا شیل ف لائف آف کروڈ رگ جب آپ چیزوں کو خوش کر لیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں آپ ان کو دیر تک استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر ایسی عدویات جو کہ نیچرڈ رگز ہوتی ہیں جن کو ہم کروڈ رگز بہتے ہیں مثال کے طور پر گھر کے اندر استعمال کیے جانے والی علائچی دارچینی یہ تمام چیزیں کروڈ رگز دیلاتی ہیں جب آپ ان کو خوش کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو دیر پا تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ بھی ان کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں امیرے آپ کو ڈیسیٹیشن کا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ نے یہاں سے کافی کچھ چیزہ ہوگا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنی عدویات کو خوش کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو آپ نے اس کو لازمی کے ساتھ شیئر کرنا ہے موسیقی